غزہ میں وہاں پر ایک تھا کہ جی سارا معاہدہ ہو گیا پیریس کا او آئی سی کھڑی ہو گئی دنیا کھڑی ہو گئی سارا اب وہاں پہ وہ رک گیا ہے معاملہ مطلب نتن یاؤ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کروں گا اگلے چند دنوں میں رفع پہ ان کی کابینہ نے آج اجلاس کی ہے اور الجزیرہ کو بند کرنے کا کابینہ نے پورے اسرائیل سے جو واحد آواز آ رہی تھی وہاں کے لوگوں کی چاہے وہ زخمی ہو چاہے ہسپتالوں کی کہانی یا جو بھی وہ الجزیرہ کے درو آ رہی تھی تو الجزیرہ کی نشریات کو وہاں سے بند کرنے کا انہوں نے آج فیصلہ کر لی ہے ان کی کابینہ نے اب الجزیرہ کے بندوں نے کا مطلب یہ کہ وہاں ایک اندھیرہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا قتل عام ہو رہے وہاں پہ ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں بچوں کو زباہ کیا جا رہا ہے کیا وہ دنیا کے سامنے آنا بند ہو گیا ساتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اندہ نیا ہوئی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے فوج اور ابھی ہم نے یہ جو امریکہ کی طرف سے بات ہوئی تھی یہ امریکن پروپوزل تھا نا جو ایجپٹ کے درو ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اس کو مانا تو یہ تو حماس کی فتح ہو جائے گی اور حماس کی فتح ہو جائے گی مکمل تو میں اس میں کہا جاؤں گا تو ہم مفتی فوج تو نہیں نکالیں گے بھی یہ معایدہ پھر اٹک گیا درمیان میں جا کے انہوں نے کہا میں تو رفاہ بے اٹک کروں گا اور رک گیا معاملہ اپنی جگہ بے سٹیل ہو گیا سارا اور اسی دوران جو میرے لیے بڑی یعنی آپ سمجھیں کہ بہت غلط اور میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں اور اس کی شدید اس بات کی مضمت بھی کر رہا ہوں اور دکہ اظہار بھی کر رہا ہوں کہ جیک سیلون چونکہ ہاک ہیں یہ پوری جنگ کو یہاں لانے تک اب جو میں پہلے بھی بات کہتا ہوں کہ جیک سیلون اور یہ سارے جو بائیڈن زامیہ لوگ بیٹھے ہیں اور کمال کی بات ہے کہ سیکٹری ڈیفینس اس میں نہیں ہے ان ہاکس میں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سٹریڈیجی کی ڈیفیٹ ہوگی اور یہ ویلیم برنز اور یعنی عجیب معاملہ ہے کہ سی آئی اے اور وہ ایک طرف کڑے ہیں اور یہ ہاکس ایک طرف ہیں اب جیک سیلون جو این ایس اے ہیں انہوں نے ایک عجب انٹریو دے دی ہے جناب فائنیشل ٹائمز کو اور فائنیشل ٹائمز کو بے وقت انٹریو دی ہے اور انتہائی لغو انٹریو دی ہے انہوں نے اور یہ میں ایڈ سلائیڈ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کسی قسم کا سعودی عرب کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں کرے گا دو ریاستی سلائیڈ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں آپ چھوڑ دیں اس کو دو ریاستی حل یہ وہ سارا نہیں اسرائیل کے ساتھ ڈیل ہوگی تو سعودی عرب سے ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہوگا یہ تمام آپ سمجھیں کہ یہ عرب دنیا میں باقی دنیا میں پاکستان بھی جو وائبز گئی ہیں ساؤ چائنا ماننگ پوسٹ نے اس کو پھر فردر الیبریٹ کی ہے ایو ایس ایس کے ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ نوٹ پوسیبلی دور نورملائزنگ ٹائز پہلے ٹائز نورملائز کریں پہلے تعلقات بات چھوڑ دیں دو ریاستی حل فلسطینیوں کا قتلیں آم سارا چھوڑ دیں سعودی عرب کو پہلے آپ اس میں آئیں ابراہیم ایک آٹ کی طرح پھر ہم آپ سے جو ہے وہ کوئی معاہدہ کریں گے سعودی عربیہ جو ہے وہ سعودی عربیہ امریکہ کے ویپنز کے لیے مرا نہیں جا رہا نہ پوری دنیا مرے جا رہی ہے ہزار رستے دوسرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ ایک انہوں نے شرط اس میں یہ بھی رکھی ہو تھی کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کریں اور یہ ہواوے اور یہ سارے پورٹس ووڈ بند کریں یو ای کے ساتھ بھی اور باقی کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور یہ بائیڈن زامیہ جو ہے یہ پچھلے سال آکے ناک رگڑ رہی تھی کہ یہ آپ کسی طرح سے یوکرین جنگ کے دوران یہ آپ تیل کو بڑھانا کم کرنا شروع کریں یہ کریں وہ کریں سارا لیکن وہاں پہ جو ایم بی ایس ہیں جو سعودی عربیہ کے ولی ہیں وہ بڑے یعنی آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک بڑی واضح پوزیشن لی کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بن رہا ہے ہم سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے سعودی عربیہ چائنہ کے ساتھ بھی ہے رشیہ کے ساتھ بھی ہے اور بلکہ ان کا ایک پیس پلان بھی ہے یہ جو عرب ممالک ہیں ان کا ایک پیس پلان بھی ہے یوکرین کی جنگ حتم کرنے کے لیے انہوں نے پوزیشن نہیں لے بھی حیجی بات کر رہے ہیں آنکہ ہو گو行 مرا جا رہا ہے کہ وہاں سے آپ نہیں لیں گے تو چائنہ ہے رشیہ ہے دنیا پوری پڑی ہے لیکن اور خود آکے امریکنز نہیں بات کی بارال وہ انہوں نے بالکل آج ایک عجیب جیک سلون نے یہ ہاکش یہ وہی نیو کون مائنشیٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر مزید پولرائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں کے انیورسٹیز میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ جو بات مناسب ہونی ہوتی ہے اس کو یہ آکے خراب کرتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمیشہ وہاں سے یہ ان کا کیونکہ وہ سارا کا سارا یہ جائیں گے یہاں سے بائیڈن زامین سے وہ جاکے کسی جو ہے وہ ملٹری اس میں بیٹھ جائیں گے کسی ایز ایڈوائزر لگ جائیں گے کسی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کے اور جنگوں کو بیچیں گے تو انہوں نے ایک بڑا عجب انٹیویو دیا اس کے بعد سعودی عربیہ نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا سعودی عربیہ نے صرف یہ درمیان میں ابھی ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ نے ان کے ہاں سارا یہ مذاکرات ہوئے سیکرٹی بلنکن آئے سعودی عربیہ نے پوری دنیا کو جوڑا اور سعودی عربیہ نے جنگ سے ہٹ کے سفارتی راستہ اختیار کیا سعودی عربیہ جو ہے اس کی قیادت میں سارے ملک چائنہ گئے پہلے پی فائی ممالک میں گئے پھر انہوں نے قراردادیں پیش کی پھر یو اے ہی نے قراردادیں پیش کی پھر یعنی کون سی کوشش حیثی تھی جو سفارتی سطح پہ انہوں نے کی قطر سمیت اور مصر سمیت اب اگر بھائی آپ نے قتل عام کر کے وہاں پہ اور آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ یہ اسرائیل رہ سکتا ہے تو اسرائیل کو پھر رکھیں پھر دیکھیں دنیا جو ہے وہ ایک حد تک ہی ملکوں نے اپنے آپ کو دیکھنا نے اسرائیل کے پر کوئی مرا تو نہیں جا رہا اسرائیل کے پاس انا تیل ہے وہ گولہ میر کہتی تھی نا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا کہ مطلب بن اسرائیل کے ساتھ ایک دفعہ گولہ میر نے بڑی عجیب بیان دیا گولہ میر جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی یہ چالیس سال ہمیں سزا دی بن اسرائیل کو ہم ادھر ادھر سہرائی سینہ میں گھومتے رہے اور پھر جس جگہ لاکہ ہمیں آباد کیا وہ بھی ایسی جگہ ہے نہ وہاں پہ پانی ہے نہ تیل ہے یعنی کسی ایسی جگہ پہ ہم آباد کر دیتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہمارے اسرائیل بن جاتا ہے کوئی تیل تو ہوتا بھئی گیز غزہ کے پاس ہے تیل جو ہے وہ باقی ملکوں کے پاس ہے ان کے پاس پانی اچھا پانی جو آتا ہے وہ بھی ترکی سے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ وہ یروشلم کی وجہ سے صرف ہو بیڑے یروشلم اچھا یہ جو آزاد ریاست ہے سعودی ریویہ نے بڑے اسٹریٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ نہ صرف آزاد ریاست بلکہ مشریق یروشلم اس کا ضرور حکمت ہوگا اس کے اوپر ایک پرابلم کریئٹ ہوئی اور جیک سلیونی صاحب نے آج ایک انتہائی بےہودہ انٹرویو دیا اب ایشو یہ ہے کہ اس جنگ کو ویلیم بنز نے ختم کروانا ہے شکری بلنکر نے کروانا ہے ورنہ یہ معاملہ ہو رہا ہے خراب اور وہ ایک ہفتے کا ٹائم اور میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا بھائی آپ فوج نکالیں وہاں سے نکالنا تو شروع کریں آپ پہلے مرلے پہ آپ ساری فوج نہ نکالیں آپ کچھ تو نکالیں آپ کہیں کہ بھئی آج دو سو فوجی تین سو فوجی پانس سو فوجی نکالن شروع ہو گئے ہیں اور وہاں سے یہ رقمالی رہا ہو رہے ہیں وہاں سے قیدی رہا ہو رہے ہیں تاکہ کوئی بات ہو جو جنگ مندی پھر آپ وہ کہیں کہ جی سیس فائر ہو پہلی تو میں بار بار بات کہتا ہوں کہ سیس فائر کے اعلان کر دیں ساتھ کہ سیس فائر ہو گئی تاکہ قتل عام ختم ہو وہاں پہ وہ قتل عام بھی نہیں ختم ہو رہا وہ اس کے بعد وہ حملے بھی کر رہے ہیں اس کا بیانات بھی دے رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ میرے ذات امریکہ کا فیچہ کھڑا ہے وہ تو ایک پوری دنیا کو کیا اس میں ڈالا ہوئے لیکن اس دوران ایک اور اہم واقعہ ہو رہا ہے جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے آج کی دنیا میں وہ یہ ہے کہ چائنہ کے جو پریزینٹ ہیں شی جی پنگ وہ آج فرانس پہنچ رہے ہیں اور اسٹریڈیجیکلی انتہائی اہم ان کا دورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دوزار انیس میں وہ اٹلی گئے تھے یورپ کافی عرصے کے بعد جا رہے ہیں پانچ سال بعد اچھا وہاں فرانس پہنچ رہے ہیں اور فرانس پہنچ رہے ہیں کے بعد جو ہے وہ میکراؤں سے ان کی ملاقات اور زبدس کی ملاقات اور ساتھی ای ایو کی جو سربنا ہے ان سے بھی ملاقات تھے اور باقی ساری ملاقات تھے جرمن چانسلر کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار ہوا تھا لیکن وہ شاید ان کو ملیں شاید نہ ملیں اس وقت لیکن ان کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار ہوا تھا جنرمان چانسلر کی طرف سے اچھا یہ دورہ جو ہے یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے ایک تو فرانس فرانس کا دورہ اٹلی بیلٹین روڈ میں آ گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد پھلے سال وہ نکل گیا تھا اٹلی لیکن اب دوبارہ وہ جو ہے ارسرے نو وہاں پہ غور ہو رہا ہے یورپ کے اندر کہ بھئی اب کیا کرنا ہے کیونکہ ادھر ٹرمپ کی بھی تو تیاری ہو رہی ہے نا نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ آہ یعنی بھاو لگ رہا ہے اس وقت اس ٹاک مارکٹ میں کہ ٹرمپ نہ جائے کہیں واپس ٹھیک ہے اور ٹرمپ اگر آ گیا تو ٹرمپ آ گیا تو یورپ کو تو وہ پوچھے گا نہیں پیسے دو پیسے نکالو اور یہ دوستی کرو پیوٹنٹ کی شرائط سے دوستی کرو ٹھیک ہے ملکہ وہ تو بالکل یہ آخر امدادی پیکج ہے جو کہیں یوکرین کے لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ٹرمپ پیسے نہیں دے گا کسی صورت نیٹو شی جی پنگا جو دورہ ہے وہ دورہ اس میں دیکھے تین ملک چنے ہیں انہوں نے ایک ملک تو چنائے فرانس اس کے بعد چنائے چنائے انہوں نے سربیہ اور پھر ہنگری اچھا سربیہ جو ہے نا سربیہ بڑا امپورٹنٹ ہے چائنہ کے لیے چائنہ کی کچھ ملکوں کی میمری جو ہے نا یعنی تاریخ میں ان کے کچھ واقعات کچھ ان کے یہ سربیہ جو ہے یہ یوگو سلاویہ تھا ایک بہت بڑی آہ ریاست کہہ لیں یا ملک کہہ لیں یوگو سلاویہ نام کا ہوتا تھا ٹھیک ہے یوگو سلاویہ یعنی آہ جو یوگو سلاویہ ٹوٹا انیس سو اکیانوے بانوے میں وہ بنا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سے پہلے بھی تھا ایک یوگو سلاویہ لیکن اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا یہ یوگو سلاویہ جس شکل میں انیس سو پینٹالیس چھالیس میں بنا تھا یہ اکیانوے بانوے میں ٹوٹ گیا جب سوویت یونین ٹوٹا تو ساتھی یوگو سلاویہ بھی ٹوٹ گیا کیونکہ یہ اسٹرن بلوک کا حصہ تھا اور اس میں سے بہت سارے ملک نکلے اس میں سے ایک سربیہ بھی ہے سربیہ بھی ہے کروئیشیا بھی ہے اس میں ماسیڈونیا بھی ہے اس میں جو ہے وہ سلویکیا بھی ہے اس میں مانٹینیگرو ہے یہ سارے ملک جو ہے بالکن کے یہ سارے ملک ہیں اور یوگو سلاویہ جو ہے یہ بڑا زبردست ایک ریاست تھی اور یہ اسٹن بلوک کا حصہ تھی یعنی یہ آپ سمجھیں کہ ان کے جو سرورا تھے ان کے جو صدر بنے بعد میں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بڑا یعنی کمانڈر بھی تھے وہ وہ تھے ٹی ٹو ایڈمیلر ٹی ٹو یہ وہ ٹی ٹو تھے جو جنہوں نے پھر نون الائی مومنٹ بنائی تھی جوالہ نیرو بھارت کے اور جمال عبدالناصر اور سہارتو ان سب کے ساتھ ملکے کیونکہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا سٹالن کے ساتھ ورنہ یہ اسٹن بلوک کا حصہ تھے اسٹن بلوک کا حصہ تھے تو جب یہ سوویت انین ٹوٹا تو اس میں یہ ہوا کہ ہی ساری ریاست تھے ٹوٹ گئی آٹھ نو ملک نکلے کرویشیا سربیا یہ سارے میسوڈینیا یہ سارے ملک جو ہیں بوسنی آرزگوین ہے یہ سارے ملک اور اس میں سرویکیا بھی نکلا اب یہ جا رہے ہیں جناب سربیا اچھا سربیا اور ہنگری یعنی بیلگریٹ اور بڑاپیسٹ اب جو بیلگریٹ ہے یعنی جو سربیا ہے اچھا سربیا اور ہنگری دونوں بیلٹین روڈ میں ہیں وہ ہم کر کر چکے ہیں ان کے درمین ٹوٹین بھی چل رہی ہے لیکن سربیا جو جا رہے ہیں تو سربیا میں پچیس سال مکمل ہو رہے ہیں ایک واقعے کو اس واقعے کی پچیس سالہ تقاریب بھی ہو رہی ہیں اور وہ تقاریب بھی ہو رہی ہیں جس میں یہ شریک ہوں گے پریمیر سی جی پنگ اور وہ یہ ہے کہ پچیس سال پہلے بیلگریٹ میں جب یہ نیٹو کی فورسز نے ظاہر ہے یہاں پہ جو خانہ جنگی اور یہ سارا تو نیٹو آگئے تھے نیٹو کی فورسز نے یہاں پہ بومنگ کی تھی نیٹو کی فورسزیں بومنگ کی تو اس میں چینی سفارت خانہ کے اوبر بھی بومنگ ہو گئی یہ پہلا اور واحد واقعہ ہے جس میں جو اچھا پتسی سال پہلے پیش آیا تھا تقریبا جس میں نیٹو نے نیٹو اور چائنہ آمنے سامنے آگئے تھے نیٹو جو سوویت یونین کے خلاف بنا ہوا تھا اور چائنہ چائنہ کے سفارت خانہ پہ بومنگ کر دی تھی اور اس میں تین وہاں پہ چائنہ کے جنلیس جو ہیں وہ جانوں سے چلے گئے تھے اور تلخی بہت بڑھ گئی تھی یہ میں انیس سو ننیس نانوے کا بی بی سی دکھا رہا ہوں سکس لائٹ اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل میں خبر پڑھنا ہو نیٹو ہیٹس چائنیز امبیس چائنیز امبیسی یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ آٹھ مئی اب یہ یہ دن آ رہے ہیں نا ابھی یہ دن تو آ رہے ہیں آٹھ مئی سات مئی چھے مئی تو یہ ان کے پچیس سال کے مکمل ہونے پہ وہ پہنچ رہے ہیں چی جی پنگ سربیا اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو ہو گیا واقعہ اچھا اس کے بعد پھر جب کچھ عرصے کے بعد وہ امریکہ نے کہا کہ بھائی غلطی ہوئی ہے وہ نیٹو نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے چائنہ پہ کریں یہ کریں ایک بڑی ڈیٹیل ریپورٹ شائع کر دی گارڈین نے اور یہ میں فور سلائیڈ ظاہر بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھی آٹھ میں انیس سو ننانوے کی کہ نیٹو نے چائنیز امبیسی پہ جان بوجھ کی اور پہ پوری ریپورٹ ہے اس کو اگر کوئی آرکائیز میں دیکھنا چاہے انہوں نے یہ اکتوبر میں شائع کی وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے بیل گریڈ میں کی کیونکہ یہ جو کوسوو کی جنگ تھی وہاں پہ پڑوس کی جو جگہ تھی وہاں پہ ان کی دوسری فورسز تھی نیٹو کا الیکٹرونک انٹیلیجنس سسٹم جو وہ کام کر رہا تھا وہاں پہ اور اس نے ڈیٹیکٹ کیا سگنلز ان کی فوج کو جا رہے تھے وہ یہ امبیسی انوالز تھی امبیسی کو انہوں نے بیل گریڈ میں نشانہ بنا دیا نیٹو اجھے یہ نیٹو نے چائنہ کی امبیسی کو بنایا یہ ایک یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ نیٹو ریشیا کے گینس یہ سوویٹ یونین ہے نا چائنہ کی امبیسی کو انہوں نے انشانہ بنا دیا بیل گریڈ میں یہ پھڑا اتنا بڑا یہ کشیر کی سفارتی سطح پہ اس قدر بڑ گئی چائنہ کے رہنما آگے میڈیا پہ انہوں نے تقریر اور وہ پورا جناب اس کے بعد ایک بہت بڑا کرائیسس کھڑا ہوا اور وہ کرائیسس جو ہے وہ آہ بہت زیادہ ہو گیا اور اس کا اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہ اس کرائیسس کے وہ حل اس طرح سے ہوا کہ آہ نیٹو نے پھر آہ چائنہ کو پیسے دیئے یعنی بہت بڑی تعداد میں پیسے دیئے پبلیکلی پیسے دیئے کہ وہاں پہ جو جانے گئی ہیں اور جو نقصان ہوا ہے وہ سارا نقصان ہم پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی بلین ڈالرز جو ہیں وہ آہ چائنہ کو ادا کی پبلیکلی اور معافی مانگی اب یہ جو پوری پکچر ہے اس پوری پکچر میں وہ جا رہے ہیں اچھا اب وہاں ڈسکس کیا ہوگا امپورنٹ بات ہے نا سربیا چائنہ یکرین نیٹو وہ نیٹو جو پیسیفک میں جانے کی کوشش کر رہا ہے لگے نہیں جا پا رہا فرانس اور پچیس سال اس واقعے کو جو بیل گریڈ میں نیٹو پہ اٹیک ہوا تھا اور شی جی پنگ وہاں پہ موجود ہیں تو نیٹو ڈسکس ہوگا نا اب ایشو یہ ہے سارا کہ یہ اسٹریٹیجکلی بڑے اہم ممالک چونے ہیں پریمیر شی جی پنگ میں یعنی سربیا میں جانا یہ نہیں کہ وہ جا رہے ہیں بلکہ وہ دن جب وہ جا رہے ہیں یعنی آٹھ مئی کو پچیس سال ہو جائیں گے اور نیٹو یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا جب نیٹو نے چائنہ پہ اٹیک کیا چائنہ کی امبیسی کو بڑایا تو وہاں نیٹو ڈسکس ہوگا نیٹو ڈسکس ہوگا تو ریشیا یکرین وار ڈسکس ہوگی پھر وہ انگری جائیں گے اس سے پہلے وہ یہ پوری پکچر ہوگی جب یہاں پہ یہ ڈیڈ لوگ ہے یہ چائنہ نے ابھی بلا کے فتح کو اور ہم ماس کو سب سب کو ایک ٹیبل پہ